20 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے آخری جس کے بعد یہ فون بند ہو جائیں گے آپ کو یہ فون ریجسٹر کرانے ہوں گے فیصل صاحب کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اتنے سارے فون ہیں ہمارے پاس دیکھیں پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ موبائل فون لیے اور استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تقریباً 20-21 کروڑوں لوگوں میں سے پندرہ کروڑ پاکستانیوں کے پاس موبائل فونز ہیں آپ اندازہ لگائیے چار طرح کے موبائل فونز مارکٹ میں اولیبل ہیں ایک موبائل فونز وہ ہے جو کمپنی دیتی ہے اپنی وارنٹی کے ساتھ جو لیس پر بھی لیتے ہیں کریڈ کارٹ پر بھی لیتے ہیں آپ جاتے ہیں وہ مہنگا ہوتا ہے ایک موبائل فونز وہ ہے جو ویڈاوڈ وارنٹی ہے جو سمگلڈ ہو کے آ رہا ہے جس پر کوئی ڈیوٹی شوٹی نہیں ہے ویسے ہی موبائل ہے وارنٹی نہیں ہے ایک موبائل وہ ہے سیم کمپنی سیم موڈل کا جو ری فرمیشت ہے جو آتا ہے یہاں پہ پیک ہوتا ہے ویسے ہی ڈببہ بنتا ہے اور دے دی جاتا ہے پتہ میں نہیں چلتا ہے کہ یہ دو نمبر ہے پہلا نمبر ہے اوکے ہے وارنٹی ہے وہ سستہ ملتا ہے ایک ہی موبائل چوتھا موبائل وہ ہے چوری کا موبائل ہے جو باہر سے آتا ہے جس کا کچھ نہیں ہے ایسے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک ہی موبائل چار کٹیگریز کے ہو کیا رہا ہے پاکستان میں موبائل کی مارکٹ بہت زیادہ آپ نے دیکھی پچھلے چند سالوں کے اندر بہت بڑی مارکٹ ہو گئی ہے لوگ خریدتے ہیں دیتے ہیں فریقتے ہیں اسٹریٹ کرائیم اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے لائن آرڈر کے سیچویشن رہی ہے پچھلی حکومت نے بڑا زبدست قسم کے سٹیپ لیا تھا میرا خیال ہے کہ چوہزین سار صاحب کو اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے بیتری نے سٹیپ لیا تھا کہ یہ سب سم جو تھی وہ تھم کے آپ کے بائیو میٹریس کے بعد جاری ہوئی پانچ سم جو ہیں وہ ایک پاکستانی لے سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا اور دہشت گردی اس پر کمی آئی ہے لیکن مارکٹ بلیک ہے ٹیکس نہیں آرہا ہے ڈیوٹی پے نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دوسری طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ کیا بیتری صاحب اب اگر یہ بیس تاریخ کے بعد رک جاتا ہے اور یہ آپ کے موبائل فونز کام نہیں کرتا یہ لیگل نہیں ہے تو یہ تو پتھر ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے تو کیا کرے عام آدمی اس کو تو نہیں معلوم تھا دکان والے نے اس کو کیا کہتے ہیں ایزی اسی زبان میں اس کو چیپ دیا چیپ دیا اور اس کو یہ آگیا فونز اب وہ اس کا کرے کیا ابھی وقت ہے ابھی فوری طور پر آپ یہ کریں کیا آپ کریں سٹار ہیش زیرو سکس ہیش جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے اور ڈائل کریں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش جیسے ہیڈائل کریں گے آپ کے سامنے پندرہ ڈیجٹ آ جائیں گے وہ آپ کے موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر ہے وہ نمبر لیں اور پھر آپ کال کریں آپ کو کال کرنا ہے نہیں میسیج کرنا ہے ایٹ فور ایٹ فور پہ جو کہ پی ٹی اے کی کئی کالنگ سسٹم ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا یہ موبائل ویلڈ ہے یا نہیں اگر ہے تو اتمنان کریں اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس وقت ہے آپ جائیں جیسے خریدہ ہے اس سے آپ بات کریں گے 20 اکٹوبر سے پہلے بیچنی کوشش کریں اب اگر پی ٹی اے ڈیٹ بڑھا دیتی ہے تو اوکے ادروائز یہ ایک اچھی چیز ہے اب جو بھی موبائل آئے گا اس پہ ڈیوٹی دینی پڑے گی لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہوگا کہ چار پانچ چھے کمپنیاں اس پر بیچ رہی ہیں یہ چار پانچ چھے کمپنیاں ہی پھر موبائل بیچیں گی آپ کو اسی ریٹ میں لینا پڑے گا اگر ایک موبائل فرس کرنے تیس ہزار کا ہے تو پھر تیس ہزار کا ہی لینا ہے یہی موبائل پچیس کا ٹیس کا بھی ملتا تھا مارکٹ سے وہ اب نہیں مل سکے گا ملتا تھا